ستھ شریع کال میرے سبھی درشکوں کو میں ایمیلن دیپ سنگھ آپ سبھی کا اپنے جینل گارننگ ایٹ حویلی پر سواگت کرتا ہوں آج ہم کریں گے کچھ بینگن کی ہارویسٹنگ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوں گا کچھ بڑیا ٹپس جس سے آپ بھی میری طرح اچھے بینگن اگا سکیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو سب سے پہلے کرتے ہیں کچھ ہارویسٹنگ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کرتے ہیں کچھ ضروری باتیں تو دوستو اگر آپ بھی میگن لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بیج کی پنیری تیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اس کو کسی چھوٹے گملے میں رکھ سکتے ہیں یا پھر سیلنگ ٹرے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کی سیلنگ تین چر انچ کی ہو جائیں تو پھر آپ انہیں ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ان پر فل آنے کے لیے لگ بھگ نبے سے ایک سو دس دن لگ جاتے ہیں تو پہلے ہمیں تھوڑی سی ویٹ کرنی پڑتی ہے لیکن جیسے ہی ایک بار فل لگنے لگتے ہیں تو اس کے بعد کافی اچھی پیداوار ہوتی ہے بینگن کی اور یہ کئی ویرائیٹیز میں آتے ہیں میں نے بھی بلو کے علاوہ گرین اور ویٹ والے بھی لگا رکھے ہیں آپ کو میں ان کی بھی ہارویسٹنگ دکھاؤں گا اور کچھ درشک مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بینگن کو کس سائز میں ہارویسٹ کرنا چاہیے دوستو ویسے تو آپ اس کو کسی بھی سائز میں ہارویسٹ کر سکتے ہیں جب گھر پہ سبزی بنتی ہے تو میں ایک بار میں ہی ٹھیک تھاک ماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن ویسے جب یہ تھوڑی لسٹرس سٹیج میں ہو یعنی ان میں تھوڑی چمک دکھائی دے رہی ہو تب یہ توڑنے کے لیے بیسٹ رہتے ہیں لیکن چمک ان پر شروع سے ہی آ جاتی ہے تو ان کو تھوڑا بڑا بھی ہونے دینا چاہیے لیکن اب میں ایک بار توڑ رہا ہوں تو میں کچھ چھوٹے بھی توڑ لوں گا چاہیے ایک بار کی اچھے سبزی بن سکے اس تو آپ ہارویسٹنگ کا مزہ لیتے جائیے ہارویسٹنگ کے بعد میں آپ سے بینگن کی پروننگ کی بارے میں بھی بات کروں گا اور آپ کو تھوڑی سی پروننگ کر کے بھی دکھاؤں گا اور یہ جامنی بینگنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ ہرے بینگن بھی لگے ہوئے ہیں تو انہیں بھی ہم ہارویسٹ کر لیں گے ہم ہارویسٹ کر لیں گے دوستو اگر ہم بات کریں بینگن کو دینے کے لیے خاد کی کب خاد میں اسے اگر صرف اورگینک میٹیریل بھی اچھے سے دیں تو بھی یہ اچھی پیداوار دے سکتے ہیں اور اگر آپ انہیں گملے میں اگھانا چاہتے ہیں تو آپ کو گملے کی پورٹ کی سائز تھوڑی ٹھیک رکھنی پڑے گی کم سے کم بارہ چودہ انچ کا گملہ ہو تو یہ اچھے سفروٹنگ کریں گے اور آپ کو کچھ پریکٹیکل ریزلٹس ملیں گے اگر آپ کو ہارویسٹنگ دیکھ کر مزا آ رہا ہوگا یہ دیکھئے کتنے اچھے ہرے بینگن لگے ہوئے ہیں یہ پودا تھوڑا سا گر گیا ہے اس کو میں بعد میں سیٹ کروں گا ابھی ہم ہارویسٹنگ انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے دوستو یہاں پر بھی کچھ بینگن لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے کچھ بینگن دوستو ہماری نظر سے چھپ کر تھوڑے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں ان میں زیادہ چانس ہوتے ہے کہ بیج پکے ہوں اور بینگن اچھے نہ ہوں لیکن دوستو اب ان کو گھر پر جا کر ہی دیکھیں گے کٹ کر اور بھی ڈھونڈتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہاں پر بھی جوڑی لگی ہوئی ہے بینگنوں کی ان کو میں نے نورمل خواد وغیرہ دی ہے گوبر کی خواد کچھ کچھ ویسٹ کمپوسٹ اس کے ریلیٹڈ بھی میں ویڈیو لے کر آؤں گا اگر آپ اسے سچ میں انجوائی کر رہے ہیں تو اسے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے آگے ایسا کنٹینٹ بنانے کی کچھ بینگن اس طرف بھی لگے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم ساتھ میں ہی توڑ لیتے ہیں دوستو اپنے نورمل سائز سے یہ بھی تھوڑا بڑا ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی چمک ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اندر سے بھی بڑیا ہوگا اور نرم ہوگا اس کے ساتھ ہم ان دونوں کو بھی توڑ ہی لیتے ہیں اور دوستو یہاں پر مجھے کچھ اور بینگن دیکھ گئے ہیں تو ہم انہیں بھی توڑ ہی لیتے ہیں آئے تو اچھی سبزی بنے گی یہ دیکھیں دوستو کتنے اچھے بینگن ہیں دل خوش ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس کتنی اچھی ہارویسٹ ہوئی ہے آئے تو من خوش ہو گیا میں آپ کو ان کی پروننگ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں دوستو جیسے یہ پودہ دیکھیں پہلے تو جو بھی ہمارے پاس ایسی ڈیڈ ٹہنیاں ہوتی ہیں یہاں پر بھی تھی انہیں ہم سے ہمیں سب سے پہلے کاٹنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک طرح سے مطلب ہری تو ہے لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہے یہ آگے سے اچھے سے بڑھے گی نہیں تو انہیں ہم کاٹ سکتے ہیں اور دوسری بات کچھ ایسے پتوں والی ٹہنی ہوتے ہیں جن پر پتے پیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ پانی کے ابحاو سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو کئی ایسے پیلے پتے ہیں اور ان کے نیچے بینگیں نہیں لگ رہے یا جیسے یہ دیکھیں لگ رہے تو آپ انہیں بھی کاٹ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا باقی کا پودہ اچھا چل رہا ہو یہ دیکھیں کہ ایسا اچھا رنگ آ رہا ہے تو ہم کچھ ایسی سیروں کو کاٹ سکتے ہیں تاکہ ہمارے پودے میں کئی بیماری نہ آئے اور اچھے سے وہ اپنا پوشک تتوں کا زنچالن کر سکے تو ہم اسے کاٹ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو لگے کہ کوئی ٹہنی پھل کیا بھار سہنے کے لائک نہیں ہے تو آپ اسے بھی پھل توڑنے کے بعد کاٹ سکتے ہیں تاکہ پودہ آپ نے آپ کو مینٹین کر پائے باقی دوستو اگر آپ کے راستے میں آ رہا ہے تو بھی آپ کو کاٹ سکتے ہیں لیکن ایک بار میں بہت زیادہ مت کاٹیے اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سب سے ودا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی اتشاہ یا گیان ملا تو اسے ضرور لائک کریں اور جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں دھنیواز